دوستو دیجٹل گروہ کل میں میں سرکاند آپ لوگ سب کا ایک بار پیسے سوالت کرتا ہوں دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے کمپیوٹر کے کچھ مہتبون پرشنوں کے بارے میں اس کے پہلے بھی میں نے کمپیوٹر کے بہت سارے سیسن اپلوڈ کیے ہیں لاکھوں دوستو نے انہیں دیکھا ایکزام میں بہت زیادہ خائدہ ہوا ان کا لنک میں دیسکسن باکس میں دے دوں گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا سیسن شروع کرنے سے پہلے آپ کو کرنا کیا ایک کوپی ایک پین لینا ہے اور میرے ساتھ ساتھ سیلپ انیلیسز کرتے ہیں چلنا ہے کہ میں جتنے کوششن کبر کروں گا ٹوٹل میں آپ لوگوں نے کتنا صحیح کیا ہے اور مجھے جب کمنٹ وقت پر کمنٹ کرنا مد بولیے تاکہ میں آپ لوگوں کا پرپریشن سٹینڈرڈ جان پاؤں اور اسی انوصار سے نیچٹ ویڈیو اپلوڈ کر پاؤں اسی کوششن کے لیول کا تو چلے دوستو آج کا سیسن کی شروع کرتے ہیں آج کا پہلا پرسن ہے کہ MS Word میں بنی فائل کا ایکسٹینسن کیا ہوتا ہے ایکسٹینسن کے بارے میں آپ کو پتا ہی ہوگا کہ جب کسی فائل کو ہم لوگ سیب کرتے ہیں تو لاشٹ میں جو آتا ہے وہ ایکسٹینسن کے حال آتی ہے ایکسٹینسن کئی پرکار کے ہوتے ہیں ایسے .doc ہوتی ہے .txt ہوتا ہے .ppt ہوتی ہے .ex ہوتا ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ MS Word کو جب ہم لوگ سیب کرتے ہیں یعنی ایسے MS Word کا فائل کھولتا ہے اس کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں یہاں پہ فائل منو پہ اور سیب ایز کرتے ہیں سیب ایز کرنے کے بعد ہمارا سیب ہوتا ہے لوکیشن مانگتا ہے سیب ہوتا ہے تو سیب کس فارمیٹ میں ہوتا ہے MS Word کا تو صحیح ہوتا ہے دوستو .doc کے نام سے سیب ہوتا ہے فائل ایکسٹینسن کس کا MS Word کا اب definitely آپ کے مند میں یہ بھی پرسن آئے گا کہ .txt .ppt .ex کس کے لئے ہوتا ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں دوستو ایک کوشن کے مائدنم سے ہم لوگ بہت سارے کوشن کو کور کریں گے تو جیسے میں نے یہ بتا دیا آپ کو کہ Word document اگر ہوگا تو کس پہ سیب ہوتا .doc وہ بھی Word اگر 2003 ہے اگر 2007 کا فارمیٹ ہے آپ کے پاس .doc x کے نام سے سیب ہوگا وہی پہ اگر word processing document ہے آپ کس Microsoft works word processing کا .wks کے نام سے سیب ہوگا وہی آپ سے پوچھ لیا جائے Excel کا سیٹ آپ کے پاس ہے Excel کے سیٹ آپ نے بنائی MS Excel پہ اس کے بعد اگر آپ لوگ سیب کرتے ہیں تو .xls کے نام سے سیب ہوگا .xls بہت بار پوچھا جاتا ہے exam میں اس کے علاوہ Microsoft word کے spread سیٹ میں اگر آپ لوگ save کرتے ہیں یعنی spread سیٹ ہو .slr کے نام سے save ہوگا وہی اگر آپ پوچھ پرزینٹیشن ہے وہ اگر save کرتے ہیں آپ لوگ پرزینٹیشن آپ کو پتا ہوگا دوستو یعنی جس پہ ہم لوگ پی پی ریڈر پہ کھولتی ہے وہ اگر فائل ہے تو یہ سارے فائل extension ہے میرے ایک پرشن ہے اگر notepad میں کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس کا فائل extension کیا ہوگا اگلا پر MS Word سے سمبن دیت اگلا پر MS Word میں کس menu کی مدد سے front size اور type space بدل سکتے ہیں مطلب چلی ہم دکھاتے ہیں آپ کو پرشن یعنی جیسے ہم menu bar کھولتے ہیں تو اس میں سے کس کی مدد سے ہم لوگ کی change کر سکتے ہیں اس کو دکھانے کے لئے میں آپ دکھاتا ہوں کہاں سے بدل سکتے ہیں تو بات کر رہے ہیں ہم لوگ menu bar کی تو menu bar کو جاننے سے پہلے اور کون سے کون سے bar ہوتے ہیں ایکشوال میں ایمیس ورڈ میں یہ جان ملنا بہت ضروری ہے یہ جو section ہے یہ green section آپ دکھ رہی ہے یہ green section یہ formatting یہ bar کہلاتی ہے اوپر کی جو total مل کے menu bar کہلاتا ہے وہ جہاں پہ یہ cursor جیسے move کر رہے ہیں اسے تو cursor ہی کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو up down ہوتا ہے یہ جو up down ہم کرتے ہیں یعنی جسے پیج کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں وہ scroll bar کہلاتا ہے وہ ہی پہ نیچے جو option ہوتا ہے جہاں سے ہم لگ ورڈ کا format واقع چیز کو shortcut کو دیکھ سکتے ہیں یہ drawing toolbar کہلاتا ہے اور نیچے کے option ہوتے ہیں سب سے نیچے یہ status bar کہلاتا ہے وہ پہ left hand side جہاں پہ دکھاتا ہے کہ آپ لوگ کو full size کرنا ہے یا slide دکھانا ہے یا کس طرح سے کرنا ہے یہ view choices کہلاتا ہے ٹھیک ہے आप clear ہو گئے یہ formatting toolbar ہو گئی یہ standard toolbar ہو گیا scroll bar status bar drawing toolbar view choice clear ہو گیا یہ menu bar clear ہو گیا یہ section menu bar clear کر لیجیے یہ جو اوپر section ہے جس میں ki file edit view insert format tool table window help لکھا رہتا ہے menu bar کہلاتا ہے بہت بار exam میں پوچھا جاتا ہے interview میں بھی پوچھا جاتا ہے پوچھن اس لئے clear کر لیجیے تو آپ کو clear ہو گیا ہو گیا کہ menu bar کسی کہتے ہیں تو اگر ہم لوگ کو front change کر سکتے ہیں front size یہ الگ front کی بات ہے اور یہ پہ الگ front کے size change سکتے ہیں بڑھانے کے لئے ہم 12 13 15 کر سکتے ہیں اور capital جو ہے بڑھا اس سے ہم بڑھاتے ہیں اس سے ہم بڑھا چھوٹا کر سکتے ہیں اور جب کی ہم لوگ چھوٹ کر سکتے ہیں لمبے سمی تک کے لئے پر 3 میں کیا انتر ہوتا ہے main storage capacity ہوتا ہے cd یعنی compact disk کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس storage capacity ہوتی ہے 700 MB جب dbd یعنی جیسے ہم لوگ بتائیں dbd گفرون کیا بتائیں دوستو digital versatile disk دیج versatile disk کے بات کرتے ہیں تو storage capacity 700 MB جو cd میں ہے وہاں سے بڑھ 4.7 GB 4.7 GB ہو جاتی ہے اگر blu-ray disk میں وہیں اور بڑھ capacity 25 GB تک ہو جاتی ہے یعنی آپ کو جتنی جیادہ storage capacity کی جگرات سکتے 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 کم کے لیے cd اس کے بات کے لیے dvd اور اس کے اوپر لیے blu-ray disk یہ پر بن سکتا دے دے which one is the greatest storage capacity cd dvd اور blu-ray disk آپ لوگ کو پتا ہو جگا دوستو کیا ہے blu-ray disk اس کے علاوہ اگر ability کی بات کریں کب سے کس کی شروع ہوئی تھی سب سے پہلے cd کی شروع ہوئی تھی 1982 میں 1982 میں اس کے پہلے کیا حوی دوستو اس کے پہلے تو blu-ray disk سری دوستو cd کی شروع تھی 1982 میں اس کے بعد 1995 میں جا کے ڈیوی 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 دی بائی دی لوگ زیادہ ڈیس ٹیل ہونے لگے اور زیادہ سے زیادہ data کو سٹوریج کرنے کے لیے ان کو جورت پڑھنے پڑھ لگی دوستو آپ لوگ سبھی internet کا use کرتے ہوں اور internet کے use جب کرتے ہوں کہ آپ لوگ speed measurement جب کرتے ہیں speed کی کتنی speed ہے آپ کی تو kbps میں nabتے mbps میں nabتے ہیں تو آخر میں آپ لوگ نے سوچا ہے کہ kbps کی ہوتا ہے ان میں click bit per second kilobite per second click bit per site kilobit per second ان چار option میں سے کیا ہو سکتا ہے تو ہم لوگ internet کے speed gom اپنے کے لیے kbps یا mbps کا use کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے kbps kbps یعنی اسے kilobits per second کہا جاتا ہے یہاں پہ دھیان دینی والی بات یہ ہے دوستو کہ kilobits per second ہے b for bits ہوتا ہے نہ ki bytes ہوتا ہے یہ بار بار دھیان رکھئے گا normally بچے اس بات پہ گلتی کرتے ہیں kbps کو kilobite per second کر دیتے ہیں پر یہ kilobits per second ہے یاد رکھئے kbps یعنی kilobits per second وہ ہی اگر mbps لکھا ہو mbps لکھا ہو تو کیا ہو جائے دوستو وہ megabyte per second ہو جائے گا megabits per second ہو جائے گا mbps megabits per second kbps kilobits per second اور اگر ہم لوگ kbps ko mbps compare کریں تو 1 اس سے compare کر سکتے ہیں mbps کتنا زیادہ ہوتا as compared to kbps کتنا ہوتا 1 mbps is 1000 times much more than 1 kbps یعنی mbps is much more faster than kbps کیا speed کو kbps اور mbps میں ہی نہ پا جا سکتا ہے نہیں دوستو یہ transmission speed کو denote کرتی ہے جتنی بھی kbps mbps kbps جو ہوتی ہے پھر mbps ہوتی ہے اس کے علاوہ gigabyte per second بھی ہوتی جسے gbps کہا جاتا ہے اور terabyte per second بھی ہوتی ہوتی یعنی tvps کہا جاتا ہے ہمارے انڈیا میں normally kbps اور mbps میں چلتی ہے اور NASA جیسے Amerika US جگہ ہیں جہاں پہ جی ہائی سپیڈ کے جرورت پڑتی ہے وہ gbps اور tvps میں کام ہوتے ہیں transmission per second کی بات کر دائیں ہم لوگ اگلا پس نہیں کہ آپ لوگ نے بہت بار SQL پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا جو computer science کے student ہے ان کو تو اچھے سے معلوم ہوگا کہ آخر میں SQL کیا ہوتا ہے اور جو normal student ہے انہیں نہیں پتا ہوگا تو میں بتا دوستو SQL کے بارے میں آپ لوگ بتائیے کہ SQL پورا نام کیا ہے structured query language system query language service query language signal query language تو صحیح اتر ہے دوستو SQL پورا نام ہے structured query language definitely آپ کے من پرشن آئے گا کہ آخر میں یہ SQL ہوتی کیا ہے اور دوستو ایک صحیح language میں بات کریں SQL کیا ہوتی ہے اس کو کیا پورا دوستو query language تو جیسے SQL کیا query language ہے query means کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جگیا ساتھ تو کیا جگیا ساتھ ہوتی ہے ہمارے پاس database database ہوتی ہے اس میں کوئی information چاہیے تو اسے retrieve کرنے کے لئے یعنی اسے prompt کرنے کے لئے ہمیں SQL use کرتے ہیں maybe آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو ایک چھوٹا example سمجھ سمجھ سپوز کہ کوئی company ہے اے میں 10,000 worker کام کر رہے ہو تو اگر اس 10,000 worker میں سے آپ کو پتا لگانا ہے کہ کوئی employee ہے رہول تو رہول کی salary کتنی ہے یا تو کتنے employee ہے total اس میں یا تو کتنے employee ہے جس salary 10,000 سے زیادہ ہے یہ سارے جو questions آپ کے مند میں ہے جس میں سارے employee کی database store ہے اس میں سے اگر information آپ چاہیئے جیسے Rahul کی salary کتنی ہے یا تو کتنے employee ہے جس salary 10,000 سے زیادہ ہے یا تو ہمارے پاس total employee ہے ایک department میں کسی ایک section کے لیے سپوز کہ یہ HR section میں کتنے employee ہے تو یہ ساری data کو نکالتا ہے وہ اس کوئیل کا ہوتا ہے تو ان در سنس ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ sql کیا کرتی ہے کیا کام ہوتا ہے sql ایک database کی carry execute کر سکتی ہے یا تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں sql database کو کیا کر سکتی ہے پنا پراپ کر سکتی ہے database record سکتی ہے اور یہ باقی چیز ساری کر سکتی ہے کون sql کر سکتی ہے جیدہ dip میں نہیں جاؤں گا دوستو sql بھی آپ لوگ سمجھ جیئے sql کیا کرتی ہے ایک programming language ہے جس کا اپیوگ ہم لوگ کیا کرتے ہیں relational database کو کسی چیز کا دوسرے ساتھ کے جو relation ہوتا ہے ویسے relational database کہتے ہیں relational database کو manage کرنے کے لیے اور اس کے ویمین data کو کسی operation میں use کرنے کے لیے پرابط کرنے کے لیے sql use کرتے ہیں کہیں کہیں پوچھ لیا جاتا ہے sql میں ایک کون سے کون سے server کا use کرتے ہیں sql server کے لیے اپیوگ کریں جانے والے مجھے تک کیا ہوتے ہیں microsoft access mysql اور oracle کو use گیا جاتا ہے وہ ہی بہت ساری exam میں ایک person اور پوچھا جاتا ہے sql سے related کی یہ term ہے آپ کو بتا دو rdms بہت بہت بات پوچھا جاتا ہے کیونکہ day by day exam زیادہ سوال پوچھے جارے ہیں rdms کیا ہوتا ہے تو بتا دو یہ rilaysonal database management system ہوتی ہے اور جو sql کے ساتھ کام کرتی ہے rdms اگلا پرشن بہت ہی مہت پور نے ہم لوگ دن رات computer کا use کرتے ہیں mobile کا use کرتے ہیں اور ہر وقت ایک چیز کو لکے رہی ہے وہ 1GB کے data ہے میرے پاس وہ ختم ہو جا رہی ہے دن رات آپ data کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں پر آپ لوگ نے کبھی سوچ ہے کہ آخر میں data ہوتی کیا یا تو پرشن یہ ہے ہمارا computer میں data کسی کہا جاتا ہے یہ سنخیہ ہوتی ہے یہ کوئی notation یا چن ہوتی ہے یا یہ دی گئی سوچنائی ہوتی ہے یا چن اور سنخیات مک سوچناؤ کا collection ہوتا ہے آخر میں چن چار option وں text ہوتا ہوتا ہے یا تو statics کوئی group کی data ہو سکتی ہے آپ کو سوڑا سا اور dip میں سمجھاتا ہوں کہ سپوز کی کوئی ایک سہر ہے ان سہر میں کتنے educated لوگ ہیں یا کتنے سکھت لوگ ہے اس کا information ہمیں gather کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہمیں ایک list بنانی ہوگی جس میں کیا include کرنا ہوگا اس سہر کے لوگوں کا نام اس کے پیدا کا نام اس کے ایڈریس mail یا female ہوں گے ساری چیزیں کرنی ہوگی تو بعد میں ہمارے پاس ایک information آئی اور وہ سارے information ملا کے ہم کیا data کہیں گے آئی ہوپ آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ data کیا ہوتا ہے اس data میں چین بھی ہو سکتے ہیں photo بھی ہو سکتا ہے یا group of information بھی ہو سکتا ہے تو ان سارے چیزوں کو ملا کے ہم کیا کہتے data کہتے اگلا پرسن ہے دوستو کی آپ لوگ نے words کا نام سنا ہوگا wats تو آخیر میں اس wats کا full form کیا ہے wide area telephone services wide area tele service wide area tall service یا ان میں سے کوئی بھی نہیں تو صحیح اتر ہے دوستو words کا full form ہے wide area telephone service جیسے کی نام سے پرتیت ہوتا ہے wide کا کام کیا ہوتا ہے لمبے distance تک کسی بھی telephone line سے کسی service کو provide کرنا تاہے communication service data service یا باقی services کو لمبے distance کیلئے provide wide area telephone service کہہ جاتا ہے وہ بھی اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے لمبے distance کیلئے fixed charge me provide کرنے کو wide what کہا جاتا ہے and what stands for wide area telephone service اگلا پرس نہیں ہے کمپیوٹر کے مجھم سے مدرہ کے انترم کی پرکریہ کو کیا کہا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آج ہمارا دیس دیس جی سے زیادہ بڑھ رہا ہے اور یہاں پر cashless economy اور زیادہ growth کر رہی ہے تو اس cashless economy کی base ہوتی ہے کسی بھی digital مجھم سے cash کو transfer کرنا تو آپ کو بتانا ہے کہ ان سارے پرکریہ وں میں سے کس مجھم سے computer کے مجھم سے cash transfer کر سکتے ہیں EFT TFT ECT TET تو صحیح ہوتا ہے دوستو computer مجھم سے دوسرے computer میں transfer کرنے کو EFT کہا جاتا ہے تو آپ کے دیماغ میں پرس جرور آئے گا EFT مطلب کیا ہوتا ہے EFT مطلب ہوتا ہے electronic fund transfer یعنی بینا کسی cash یا hard cash کی ایک fund سے دوسرے fund میں capital کو transfer کر دینے کو ہم لوگ کہتے EFT ویا کس کے مجھ دم سے computer based system کے مجھ دم سے direct investor سے receiver ہم لوگ fund کو transfer کر دیں یعنی ہم لوگ کہ سکتے ہیں EFT is a process of transferring money from one bank to another bank without any paper money changing hands I hope آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا कی کس EFT کام کرتی ہے اگر نہیں آیا تو آپ کو دکھا دوں سپوز کجئے یہ یہاں پہ کوئی person ہے آر نام سے انہوں نے اسے پیسے بھیجنے ہے کسی پیسے پیسے بھیجنے ہے کس کے مجھ دونوں بہت دور پہ رہتی ہے پاس پاس نہیں ہے ایسا نہیں بہت دور دو سپوز دلی ممبئی میں تو ان کو پیسے بھیجنے ہے کس کے مجھ دم سے یہ کیا کرے گا کسی انٹرنیٹ کے مجھ دم سے کسی سے بھی موبائل سے ہو سب سے پہلے سائبر سے کنیکٹیڈ ہوگا کنیکٹیڈ ہونے کے بعد گیٹوے کے مجھ دم سے وہ پیمنٹ کرے گا اس کے بعد گیٹوے کنیکٹیڈ بینک ہے اس پیمنٹ گیٹوے کے ثرو سائبر سسٹم سسٹم کے ثرو ایگن پیئی تک پہنچا دے گا کس کو پیسے کو یہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کے مجھ سے کیسے آپ لوگ فنڈ کو ٹرانسپر کر سکتے ہیں کون س ٹرانسپر سسٹم ہے EFT یعنی لیکٹون ٹرانسپر سسٹم تو میرا ایک پرشن ہے آپ کے لئے کہ آپ لوگ جب بنک میں جاتے ہیں ایک اپنے بینک برانچ سے کسی دوسرے بینک میں کسی دوسرے کھاتے میں پیسے ٹرانسپر کرنے جاتے ہیں تو آپ کو بتا جاتے کہ پیسے کو کیسے ٹرانسپر کر سکتے ہیں EFT کے مجھم سے اپ لوگ پیسے کو بھیج سکتے ہیں فارم دیتا فارم پھل کرنا پڑتا ہے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگلا پر دوستو بہت easy پر بہت important ہے کہ آئیسی کا ارث کیا ہوتا ہے آپ لوگ نے بہت سنا ہوگا لیکٹرون اس کے چھتر میں آئیسی کی بات تو آئیسی کا ارث کیا ہوتا ہے یہ انٹرنیشنل سرکیٹ ہے انفرمیشن سرکیٹ ہے انٹیگیٹر سرکیٹ ہے یا انفرمیشن سیل ہے تو سہی اتر دوستو آئیسی سرکیٹ سرکیٹ تو آخر میں ہوتا کیا ہے انٹیگیٹ انٹیگیٹ کا ارث ہے کہ کمبائن کرنا بہت سارے کامپوننٹ کو چاہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو بھی چیزے ہو ان سارے کامپوننٹ کو ایک فلیٹ جس کے بریڈ بریڈ کہا جاتا ہے اس میں کنیٹ کرنے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں بہت سارے سرکیٹ کو ایک ساتھ کر دینے کو انٹیگیٹ سرکیٹ کہا جاتا ہے کس کے مائد سے کنیٹ کیا جاتا ہے جو کی سیمی کنڈکٹر میٹریل کی ہوتی ہے سیلی کی بنی ہوتی ہے جس میں ڈوپنگ کی جاتی ہے بس بات کریں گے آئی سی آئی سی یعنی انٹیگیٹ سرکیٹ ہوتی ہے یعنی ایک سارے کامپوننٹ کو ایک ساتھ ایڈ کر دینے کو انٹیگیٹ سرکیٹ کہتے ہیں یعنی بہت سارے سرکیٹ کو ایک ساتھ ملا دینے کو انٹیگیٹ سرکیٹ پھر آپ لوگوں کو بتانا ہے کی آخر میں یہ ATM ہوتا کیا ہے یہ ATM بینکوں کی ساکھا ہے بینکوں کے سٹاپ یک کاؤنٹر ہے بینہ سٹاپ کی نگدی دینا ہے یا تو یہ میسے سب ہیں آخر میں کیا ہے ATM تو صحیح اتر دوستو ATM یعنی بینہ سٹاپ کی نگدی لیندین کوئی بھی سٹاپ نہیں ہوتا ہے اب آپ لوگ بولی اگر اٹی میں تو گارڈ ہوتا ہے وہ گارڈ سٹاپ میں کاؤنٹ نہیں آتی ہے ٹھیک ہے تو سٹاپ جو ہوتا ہے جو کہ آپ کو لیندین کی لیے سہہت بردان کرے تو ایسی کسی سٹاپ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس ATM میں آپ جائیے card insert کیجئے باقی print ڈالیے اور اپنی پیسے کا لیندین کر سکتے ہیں تو بینہ سٹاپ کی نگدی لیندین ہم ATM کے ماجم سے کرتے ہیں یہاں پہ ایک اور important پرشن بنتا ہے بہت 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 پوچھا جاتا ہے ATM کیا ہوتا ہے ATM کیا ہوتا ہے تو Automated Tailor Machine is the full form of ATM اب آپ آج کا پرشن ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ ATM کی سلوات کب ہوئی تھی کس نے کیا تھا اور بھارت میں ATM کب شروع ہوئی ان تین چیزوں کے answer کمنٹ باکس کمنٹ کرنا مت ساتھ میں یہ میرا انتیم پرشن تھا آپ لوگ نے کتنی پرشن صحیح کی اور اگر آپ لوگ نے subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لیں تاکہ میں ریگلرلی ایسے ہی الگ الگ subjects کی ویڈیو لاتا رہوں گا اور الیڈی میں بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کی اپلوڈ سے جوڑنے کی لیے میں لنک دے دوں گا description box میں آپ سے جوڑ سکتے ہیں ساتھ میں آپ لوگ میرے facebook page کو بھی فالوو کر سکتے ہیں دیجل گروگل کے نام سے اس کا لنک میرے description box میں دے دوں گا تو دوستو میں جلد ہی لوٹ گا تب تک ہستے رہے مسکراتے رہے میں جلد ہی next ویڈیو لے کے آؤں گا so thanks for watching my ویڈیو دوستو جائے جائے بھارت